بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سگیدنا مولانا محمد وعالی آل سگیدنا و مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم جتنے بھی نئے آنے والے ویورز ہیں اور پرانے سٹوڈنٹس ہیں تمام لوگوں کو خوش آمدید اور نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس چینل کے اندر آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم اور ایتھنٹک نیوز ویرچول نیورسٹی آف پاکستان کے حوالے سے دی جائیں گی اس کے علاوہ دیکھر جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کنفارم اور مستند نیوز شیئر کی جاتی ہیں آج ہم نے بات کرنی ہے ویرچول نیورسٹی آف پاکستان کے ایڈمیشن دوہزہ تیس کے حوالے سے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے جو شارٹ ویڈیو بنائی تھے اس کے اندر بتایا تھا ویرچول نیورسٹی نے ایڈمیشن دوہزہ تیس اوپن کر دی ہیں اب اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیٹیل کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے پرگرامز آفر کیے جا رہے ہیں فی سٹرکچر کیا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں اور بی ایس پانچویں سمسٹر میں کون کون سے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن مل جاتا ہے تو یہ چند چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ویرچول نیورسٹی آف پاکستان آن لائن موڈ آف سٹڈی کے سسٹم کے اندر ہے ساری سٹڈی آن لائن ہوتی ہے آپ کے پاس پی سی اور انٹرنیٹ ہونا چاہیے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے تو آپ گھر بیٹھے سٹڈی کر سکتے ہیں پیپر آپ کو سنٹر میں دینا پڑتے ہیں البتہ جو سائنس سبجیکٹ ہیں جیسے بیالوجیکل سائنس سبجیکٹس کے زولوجی بائیو ٹکنالوجی بائیو انفارمیٹکس ان کے کچھ سبجیکٹس ہیں ان کے پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو اسے لیے سٹوڈنٹس کو کچھ دیز کے لیے آپ کو کیمپس کے اندر فیزیکلی اپیرنس دینی پڑتی ہے وہاں پہ آپ کو حاضر ہونا پڑتا ہے وہ اٹنڈرس مست ہوتی ہے وگرنا باقی تمام سبجیکٹس جتنے بھی ہیں آن لائن سٹڈی ہوتی ہے اور پیپر آپ کو جسٹ سنٹر میں دینا پڑتے ہیں سنٹر بھی آپ خود سیلیکٹ کرتے ہیں جس شہر میں ہیں وہاں اس شہر میں آپ پیپر دے سکتے ہیں ایچی سی سے ریکاگنائز فیڈرل گورنمنٹ جنورسٹی ہے ویچل لنورسٹی اور سال میں دو بار ایڈمیشن اوپن کرتی ہے ابھی بھی ایڈمیشن اوپن ہو چکی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس سمسٹر کے اندر کون سے کون سے پرگرام آفر کیے جا رہے ہیں کیونکہ جو پچھلا سال تھا اس کے اندر کچھ پرگرامز سکپ کر دیے گئے تھے اور اس میں وہ دوبارہ ایڈ کر دیے گئے ہیں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فور یئر پرگرام آفٹر انٹر ایف ایف ایسی جنہوں نے کیا ہوا ہے تو بی ایس فور یئر پرگرام کون کون سے ویچل لنورسٹی پاکستان آفر کر رہی ہے تو بی ایس پرگرامز میں بی ایس میس کمیونکیشن ہے بی ایس اکنومکس ہے بی ایس انگلیش ہے بی ایس سائیکالوجی ہے بی ایس سوشالوجی ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس ہے بی ایس آئی ٹی ہے بی ایس سافتر انجیننگ ہے بی بی ہے بی ایس کامرس ہے بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن ہے بی بی آئی ٹی ہے اور بی ایس سوالوجی بائیو ٹکنالوجی انفرمیٹکس اور بی ایس میتمیٹکس یہ کچھ سبجیکٹس ہیں اور ہر ایک کا ڈیفرنٹ کرائیٹیریہ ہے جیسے سائنس سبجیکٹس ہے نا تو آپ نے لازمی بات ہے سائنس پیچھے پڑی ہوگی تو تب ہی آپ آگے ایڈمیشن لے سکیں گے اسی طرح جو بیسک پرسنٹیج ہے وہ کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے کہ کمپیوٹر سائنس آئی ٹی سافٹور انجیننگ ان کی ففٹی پرسنٹ آپ کے ہونے چاہیے انٹر میں اور باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کا جو بیسک رائٹیریہ ہے وہ فورٹی فائی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونے چاہیے تب ہی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایک اور بات جن سٹوڈنٹس کے مارکس کم ہو فورٹی فائی پرسنٹ سے تو وہ زیرو سمیسٹر کولیفائی کرنے کے بعد کچھ سبجیکٹس کے اندر جیسے کہ بی ایس میس کمیونکیشن ہے ایکنومکس ہے اور سائیکالوجی سوشالوجی ان سبجیکٹس کے اندر وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں زیرو سمیسٹر سکس مانس کولیفائی کرنے کے بعد اچھا اس کے بعد ہے جی دو سالہ پرگرام ایڈی پی پرگرام اسوسیئیٹ ڈگری پرگرام آپ جیسے پہلے دو سالہ کرتے ہوتے تھے بی اے بی اے سی بی کام تو اب وہ تو ختم ہو چکے ہیں پرگرام سارے بند کر دیئے گئے ہیں البتہ دو سالہ کوئی اگر ڈگری کرنا چاہتا ہے تو اسوسیئیٹ ڈگری پرگرام یونیورسٹی آفر کر رہی ہے ویرچول انیورسٹی آف پاکستان بھی یہ آفر کر رہی ہے دو سالہ پرگرام ایف 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 ایسی انٹر کے بعد آپ کر سکتے ہیں ان میں جو پرگرام آفر کی جاتے ہیں میں سامنے آپ کے لسٹ شیئر کر دیتا ہوں ان کو آپ ایک بار ریڈ کر لیں میں اگر الگر پڑھوں گا تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو یہ کچھ سبجیکٹس ہیں آرٹس ہے اس میں سائنس ہے کمپیوٹر سائنس ہے سائیکالوجی ہے ٹھیک ہے جی ایڈیوکیشن ہے کامریس ہے اسی طرح یہ سارے سبجیکٹس آپ کے دیگر شیئر کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ہے ڈپلومہ ون یہ ڈپلومہ ایک سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے جو کہ بی اے بی ایسی آہ بی کوم کے بعد یا ای ڈی پی ٹو ایر آپ نے کی ہو تو اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس میں پھر ڈیفرنٹ پرگرامز ہیں انگلیش لینگویڈ ٹیچنگ ہے لگویستک ہے میس کمیونکیشن ہے ایڈیوکیشن ہے کاؤنٹنگ ہے اور ڈیفرنٹ پرگرامز آپ کے سامنے جو میں نے لسٹ شیئر کی ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے پرگرامز ہیں اور آپ وہ کر سکتے ہیں اس میں بھی فورٹی فائی پرسنٹ آپ کی لاسٹ دیگری کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہونی چاہیے تب ہی آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے بی ایڈ کا پرگرام ہے بی ایڈ پرگرام اگر تو آپ نے سکسٹین ایر ایڈیوکیشن کی ہوئی ہے سولہ سال ایڈیوکیشن ہے ایم ای ایم ایسی ہے یا بی ایس ہے چار سالہ تو پھر آپ وان پوائنٹ فائی ویئر یعنی تین سمسٹر والا بی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی لاسٹ کی پرسنٹیج وہ فورٹی فائی پرسنٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ نے فورٹین ایر ایڈیوکیشن کے بعد ایڈمیشن لینا ہے بی اے کیا ہوئی ہے بی ایسی کی ہوئی ہے بی کام کیا ہوئی ہے یا ایڈی پی کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو پانٹ سمسٹر لگانے پڑیں گے یعنی کی ٹو پوائنٹ فائی ویئر آپ کو بی ایڈ کے اندر لگانے پڑیں گے تو یہ کچھ بیسک پروگرامز تھے جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے ان کا جتنا بھی سلسلہ ہے جو جو پروگرامز جنورسٹی آفر کر رہی ہے اچھا جی اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ان کے فیس ٹرکچر کی فیس ٹرکچر کی اگر بات کریں تو جو بی ایس پروگرام ہے بی ایڈ پروگرام ہے ایڈی پی پروگرامز ہیں ان کی ایڈمیشن ٹائم جو فیس ہوگی وہ ہوگی تقریباً بن رہی ہے آپ کی سارے چارجز ملا کر ایڈمیشن ٹائم جو جو ٹوٹل چارجز ہیں وہ آپ کی تقریباً بارہ ہزار کے لگ بہ بن رہے ہیں وہ دو تین سو کم بن جائیں گے تو یہ ٹوٹل آپ تقریباً آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ایڈمیشن ٹائم ہم نے جو جمع کروانے ہیں بی ایس کا یا ایڈی پی کا یا بی ایڈ کا جتنا بھی یہ سلسلہ ہے فیس کا وہ بارہ ہزار آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی یہ ٹوٹل چارجز جتنے بھی ہیں وہ اتنے بن جاتے ہیں پھر سمسٹر فیس بنتی ہے ہر سمسٹر کے اندر پے کرنی پڑتی ہے اور پہلے سمسٹر کے اندر بھی آپ کو پے کرنی پڑتی ہے وہ جو فیس ہے وہ آپ کی بنتی ہے اپریکسیمیٹلی یہ آپ کی سولہ ہزار سمتھنگ بن جاتی ہے پریکٹیکل سبجیکٹس ہوں تو اس میں پھر وہ فیس تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن نارملی سکس سبجیکٹس یہ آپ کی سولہ ہزار کی لاغب بن جاتی ہے جو سمسٹر فیس ہے اس کو آپ انسٹالمنٹ میں بھی پے کر سکتے ہیں اور اکھٹھی بھی پے کر سکتے ہیں اور جو ایڈمیشن ٹائم چارجز ہیں وہ آپ کو اکھٹھے ہی پے کرنے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا کچھ فیس ٹرکچر اے ڈی پی کا بی ایس کا اور بی ایڈ کا اور نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایک بات اور کہ ایڈمیشن ٹائم جو چارجز ہوں گے وہ جسٹ فرس ٹائم ہوں گے اس کے بعد نہیں ہوں گے باقی سمسٹر فیس ہی آئے گی جو ڈیپلومہ ہے اس کی فیس ایڈمیشن ٹائم آپ کی بن جاتی ہے نارملی ساڑھے بار آزار بن جاتی ہے تقریباً اتنی بن جاتی ہے اور پھر پر سمسٹر فیس جو ہوتی ہے وہ آپ کی ٹونٹی تھاؤزنڈ پلاس بنتی ہے ٹونٹی تھاؤزنڈ تھری انڈر ٹونٹی تھری تھاؤزنڈ یہ تقریباً بن جاتی ہے اس کو بھی آپ انسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا آپ کا فیس ٹرکچر اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکس ٹیز یہ کہ اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں ایک اور بات بھی آپ کو بتانی ہے بی ایس پانچ میں سمسٹر کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں www.edu.p کے وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی بھی ہو جائے گا لیکن کوئی مسٹیک ہو گئی آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ فانس جائیں گے اور آپ کا انڈر پروسیس ہو اور ویسی رہ جائے تو آپ بات کی ٹینشن کے بجائے پہلے ہی آپ پہلا سٹیپ اٹھائیں اور اپنے قریبی کیمپس میں جائیں کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے ایک روپے آپ کا زیادہ نہیں لگے گا وہی چارجز ہوں گے جو کہ یونیورسٹی کے آپ کے گھر بیٹھے آپ اپلائی کرتے ہیں یا کیمپس میں جا کے تو گھر بیٹھنے کی کوشش نہ ہی کرے تو بہتر ہیں جیسے کلر سیدھا کیمپس ہے جو کہ زیلہ راولپنڈی کے اندر آتا ہے تو جو اس کے نیئر ایسٹ سٹوڈنٹس ہیں آس پاس کے گھر دونوا کے رہنے والے وہ اپنے کیمپس فیزٹ کر لیں اور اس کے لیے آپ تمام ڈاکومنٹس لے جائیں چار پکچر لے جائیں بلیو بیک کراؤنڈ پسپورٹ سائز وہ ہونی چاہیے اسی طرح میٹریک کی انٹر کی اور اگر آگے ایڈمیشن لیندہ تو بیچلر کی تمام ڈاکومنٹس اسی طرح آئی ڈی کارڈ کی تین تین کوپیز چار پکچر باقی تمام ڈاکومنٹس کی تین تین کوپیز اور اوریجنل ڈاکومنٹس وہ آپ کی سکین کرنی پڑتی ہیں بہتر ہوتا ہے چونکہ وہ ویزیبل ہوتی ہیں زیادہ تو ان کو سکین کیا جا سکتا ہے تو وہ آپ کوشش کر کے وہ ساتھ رکھے اور تمام جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی کوپیز بھی اور اوریجنل ڈاکومنٹس بھی جب بھی اپلوڈ کریں یا کسی کو دیں وہ ویزیبل ہونی چاہیے ہر چیز ہی دیکھ رہی ہو تاکہ کسی قسم کا ابجیکشن نہ لگے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو ہو گیا ڈاکومنٹس اس کے بعد ہے ہمارے پاس اپلائی کرنے کا طریقہ وہ میں نے بتا دیا کہ آپ نے اپنے کیمپس میں جانا ہے کوئی ایکسٹر چارجے نہیں ہو گیا اور ڈاکومنٹس بھی ہو گی ڈاکومنٹس کبھی بتا دیں کون سے ڈاکومنٹس ہیں بی ایس جو پانچویں سمسٹر ہوتا ہے بی ایس پانچویں سمسٹر میں ڈریکٹلی یہ آپ سمجھے کہ تمام پرگرامز کے ایسی ایڈمیشن پانچویں میں مل جائے گا جو بھی پڑا ہوا ہے تو ایسے نہیں ہوتا اب جس بندے نے بی ایس سی میت پڑی ہوئی ہے ڈبل میت پڑی ہوئی ہے تو اس کو پانچویں سمسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا اسی طرح بی سی ایس جس نے پڑا ہوا ہے وہ آگے کمپیٹر سائنس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کو پانچویں میں مل جائے گا لیکن ایک بندہ ہے اس نے سمپل بی اے کی ہوئا ہے وہ آگے پانچویں میں ڈریکٹ ایڈمیشن لینے کا سوچ رہا ہے یا پلاننگ کر رہا ہے تو ویرچول نورستیا فاکستان کی جو پلیسی ہے سبجیکٹ آپ نے اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں وہ اگزیمٹ ہو جاتے ہیں باقی آپ کو پڑھنے پڑتے ہیں تو بی اے میں آپ کو اگزیمشن کم ملتی ہے اور بی اے سی ڈبل میت ہو گیا کمپیٹر سائنس ہو گیا متعلقہ سبجیکٹ میں آگے ایڈمیشن لیتے تو اس میں آپ کو اگزیمشن زیادہ ملتی ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ جب سبجیکٹ چینج کر رہے ہیں فیلڈ چینج کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پانچویں میں ایڈمیشن نہیں ملے گا اور اگر آپ کا سمپل بی اے ہے تو اس میں بھی آپ کو پانچویں میں نہیں ملے گا البتہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اگزیمشن مل جائے گی اور آپ کو تقریباً پانچ یا چھے سمسٹ لگا کر پاس کرنے کا موقع مل جائے گا تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں ویرچول ایورسٹی آف پاکستان کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دی ہیں مزید آپ کا کوئی کوششن ہوا تو آپ کومنٹ سیکشن میں کوششن بھی کر سکتے ہیں اور مزید کوئی ڈیٹیل چاہیے ہوئی تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر اور انشاءاللہ مزید ویڈیو کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس پر بنائی جائے تو وہ آپ کو میں بنا کے شیئر کر دوں گا ایک سائنس سبجیکٹس کی جو بات ہے وہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ بیلوجیکل جو سبجیکٹس ہیں سائنس کے سبجیکٹس ہیں ان کے لیے آپ کو کچھ ڈیز کے لیے فیزیکلی کیمپس جو سنٹرل آٹ کی جائے وہاں بھی جانا پڑتا ہے اور اس کا ڈیریکٹ ایڈمیشن بھی ایسے نہیں ہوگا بلکہ اس کی پہلے ایڈمیشن کے بعد میریٹ لس لگی گی میریٹ لس میں جن سٹوڈنٹس کا نام آئے گا تو وہی سٹوڈنٹس آگے ایڈمیشن فیس جمع کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبج کو آگے کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرمائے بیسٹ آف لک اللہ حافظ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ